اسلام علیکم آج کلاس 3 کا ہمارا کاروان اردو کا لیکچر نمبر 15 ہے آپ کا پیج نمبر ہے 167 167 کھولیں گے ماں باپ آج تاریخ ہے پانچ جنوری اور دو ہزار اکیس جماعت کا کام منگل اب آپ کی ونٹر ویکیشنز کے بعد آج ہمارا لیکچر نمبر 15 ہے آپ سب کو نیا سال مبارک ہو آج ہم نیا چپٹر پڑھیں گے ماں باپ خدا نے بنائی ہے یہ کائنات اسی نے بنائے ہیں دن اور رات شاید اس چیئر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ کائنات کا مطلب ہے یہ ساری دنیا جو ہے اللہ تعالی نے بنائی ہے اسی نے دن اور رات ہمارے لئے بنائی ہیں وہ بچوں بڑوں سب پر ہے مہربان اسی نے دیئے ہمیں ماں باپ اللہ تعالی کیا ہے بچوں پر بڑوں پر سب پر مہربان ہے اپنی رحمت کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیں ہم سب کو ماں باپ دیئے ہیں وہ رتبہ بڑھایا ہے ماں باپ کا رتبہ کا ورڈ کو ہائلٹ کریں گے اس کا مطلب ہے مرتبہ یا مقام کہ ہم سب پہ ہے سایہ ماں باپ کا اللہ تعالی نے ماں باپ کا مقام اور مرتبہ جو ہے بڑا اونچا رکھا ہے ہم سب پر ہمیں ماں باپ کا سایہ دی ہے ہمارے سر پر ہمارے سر پر ان کی چھاؤں ہیں اگر ماں باپ نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ان کے بغیر جینا مشکل ہے بچوں کا سکھایا ہے جینا تو ماں باپ نے دیا ہے کرینا تو ماں باپ نے کرینا کا مطلب ہوتا ہے سلیکہ یا تمیز ہائلائٹ کر کے لکھئے سلیکہ تمیز جینا ہمیں جو ہے وہ ماں باپ سکھاتے ہیں اور سلیکہ اور تمیز بھی ہمیں ماں باپ ہی سکھاتے ہیں نیکس پیج ہے ہمارا نہیں ہے جنہیں ماں باپ کا خیال بناتے ہیں خود زندگی کو وبال وبال کا مطلب ہوتا ہے مسئیبت یا بوجھ جو لوگ ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے وہ اپنی زندگی کو خود مسئیبت اور بوجھ سمجھتے ہیں ان کو اور چیز میں مشکل رکھائی دیتی ہے تو ماں باپ کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے نہ مانا اگر حکم ماں باپ کا تو ناراض ہم نے خدا کو کیا اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ نہ اگر ہم ماں باپ کا حکم نہیں مانیں گے تو ہم اللہ تعالی کو ناراض کر دیں گے اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ماں باپ ناراض نہ ہوں نہ قدموں تلے ماں کے جنت ملی نہ پھر باپ کی کوئی شفقت ملی اگر آپ اللہ کا حکم مانتے ہوئے ماں باپ کا خیال نہ رکھیں گے ان کو ناراض کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا قدموں تلے ماں کے قدموں تلے جنت ہے آپ کو پتا ہے تو وہ بھی آپ کو نہ ملے گی اور باپ سے شفقت شفقت کا معنی ہے پیار یا محبت تو پھر آپ کو اپنے باپ کی یعنی اپنے ابو کی کوئی پیار و شفقت نہیں ملے گا تو ماں باپ سے محبت کرنا ان کا خیال رکھنا ہماری ذیمہ داری کیونکہ ماں باپ ہمیں بڑی مشکلوں سے پالتے ہیں ہماری دیکھ بال کرتے ہیں اور ہمارا خیال رکھتے ہیں یہاں تک آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور اب آپ کا نیکس پیج ہے پیج نمبر 170 یہ آپ کا گھر کا کام ہے احادیث خوشقت کیجئے ان دو احادیث کو آپ نے اپنی اردو کی نوٹ بک پر لکھنا ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہیں باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے یہ دونوں احادیث آپ اپنی نوٹ بک پر لکھیں گے پھر آپ کے یہ ایکٹیوٹی جو ہے یہ گھر کا کام ہے ماں باپ کے حوالے سے کوئی اور حدیث یا کسی بزرگ کا کال تحریر کیجئے ایک آپ نے حدیث یا کوئی کال جو ہے بڑے کا بڑوں کی مدد سے لکھنا ہے یا نیٹ سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں کسی بڑے سے پوچھ سکتے ہیں یا اخبار کی مدد لے سکتے ہیں یا اپنے گھر کا کام کرنا ہے